بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو ایک ایسے مرد مجاہد کی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفاقہ کو کربلا میں شہید کرنے کا بتلا لیا اور تمام کے تمام قاتلان امام حسین علیہ السلام کو جہنم واصل کر کے ان کے سار کاتے یہ ہاں میری مراد جناب مختار سقفی سے ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام تفصیلات دکھائیں گے کہ کیسے جناب مختار سقفی نے قاتلان امام مظلوم کو عبرتناک سزا دی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مختار سقفی کو ملی تو وہ اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے وہ اس قدر زخمی ہوئے کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے وہ اس وقت قید میں تھے اور افسوس کرنے لگے کہ میں اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا اس نے قسم کھائی کہ جس دن وہ قید سے رہاک ہو کر باہر نکلیں گے بحکم خدا تمام قاتلان حسین علیہ السلام اور یزیدیوں کو اسی طرح قتل کریں گے کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا ناظرین یہ مرد مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو تھندک پہنچائی مختار سقفی کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے دو تہائی حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو بھی امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا جناب مختار کا پورا نام مختار ابن عبید سقفی تھا ان کے والد ابو عبیدہ سقفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور وہ حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے مختار سقفی کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بن سقیف سے تھا ابن عسیر نے جناب مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے جبکہ اکثر معرقین نے انہیں تابعین قرار دیا ہے جناب مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے روایتوں کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے ایک دفعہ جناب مختار کو اپنی زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا تب سے لوگ انہیں کیسان کہا کرتے تھے بچپن سے ہی جناب مختار کو جنگ پر جانے کا بہت شوق تھا جب جناب مختار تیرہ سال کے ہوئے اور مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی مختار اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن کم عمر ہونی کی وجہ سے ان کے چچا سعید بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اس جنگ میں جناب مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے مختار نوجوانی سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اولاد اور اہل بیت اتحار سے انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے تھے جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اس وقت جناب مختار کوفہ میں تھے جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بسرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں جو کہ امام عالی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کی رہنما ہیں لہذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبیدلہ ابن زیاد نے جناب مختار کو حراست میں لے لیا اور اسے سو کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا دس محرم اکسٹھ ہجری امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کربلا میں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو کٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لئے دربار میں بلائیا گیا جناب مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ اوزاری کرنے لگا اور روتے روتے اپنے سر پر مارنے لگا اس وقت جناب مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھالی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہلِ بیعت کا قصاص لے کر رہے گا ناظرین کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے مختار سکفی نے کوفہ کو خیر بات کہا اور اپنے سینے میں دہکتی ہوئی بدلے کی آگ کو لے کر تائف چلا گیا مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا انہوں نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی جناب مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم بن مالک کے اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملایا جو حضرت علی علیہ السلام کے جانسار سپاہی جناب مالک کے اشتر کے بیٹے تھے اور اہلِ بیعتِ اتھار سے بے پناہ محبت رکھتے تھے ابراہیم کے پاس بھی چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں شامل کر لیا اس کے بعد جناب مختار نے اجمیوں ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی اور اجمی تفریق سے پریشان تھے لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہلِ بیعتِ اتھار کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا جناب مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہلِ بیعتِ اتھار سے محبت اسے بار بار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد دلاتی رہی جناب مختار اب قیام کے لیے تیار تھے مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک ایک ایک یزیدی کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دوں ناظرین مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطی کو کوفہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا جناب مختار نے اس سے جنگ کیا اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی 66 ہجری میں جناب مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی جناب مختار کے ساتھ مل گئے امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کے ایک لسٹ بنائی جو میدانی کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے کافلے پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا اس فہرس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا جس میں شمر، خولی اور عمر ابن سعید بھی شامل تھا کہتے ہیں کہ جب مختار قاتلین کو پکرتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم ٹھائے تھے اور پوری داستان جب وہ سنا تھا اور جناب مختار اس کی داستان کو سن کر زارو قطار روتے سن سٹھ سٹھ ہجری میں جناب مختار کے سپاہ سلار اور ساتھی ابراہیم بن مالک عشتر نے عراق کے مقام مصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر رکھا تھا ترمزی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے نتنوں میں داخل ہو کر دوسرے سراخ سے نکل گیا اس طرح اس سانپ نے تین دفعہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا اس عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد ابن زیاد اور عمر ابن سعید کی سروں کو جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے ان کے پاس مدینہ بھیجا جسے دیکھ کر آپ نے جناب مختار کے حق میں دعا فرمائی روایتوں کے مطابق جناب مختار کے قیام کو امام زین العابدین علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی سن 68 ہجری کے بعد جناب مختار کے امارت کمزور پڑھنے لگی اور ابن سبیر کے بھائی مصب نے کوفہ پر حملہ کر کے جناب مختار کے قلعے کا گھراؤ کر لیا اور آخری لمحے میں جناب مختار نے ایک عوصل کیا اتر لگائی اور نماز عدا کرنے کے بعد بارگاہِ الہی میں شکر بجا لائے کہ اللہ تعالی نے انہیں اتنی محلت دی کہ اس نے تمام قاتلانِ حسین کو جہنم باصل کر دیا اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آئے اور مصب کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ناظرین تاریخ میں جناب مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور نسبیوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن جناب مختار آج ہر محبے امام حسین علیہ السلام کے لئے ہیرو ہیں اور غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہیں جناب مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید عقیدت اور محبت رکھتے ہیں جو قاتلانی امام حسین پر جموت بن کر گرا تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آلی محمد سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین سم آمین ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارس موسیقی